بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علی قیام یوم الدین سب سے پہلے اس موضوع کی جانتی توجہ دلائیں کہ تمام ادیان اور مذاہب کا احترام ہے اور جتنے بھی انسان ہیں ان کی جان مال ازت عبرو کا احترام ہے اور بلا شک جتنے بھی مذاہب اسلامی ہیں سب مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں ان کے قدم ہماری سرانکھوں پر اور خصوصاً اہل سنت اور انہیں کی مختلف جتنی شاقے ہیں سب مسلمان ہیں ان کے علاوہ چاہے بوری ہوں آخانی ہوں عبازی ہوں علوی ہوں سب مسلمان ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں اور سب کو مسلمان کہتے ہیں لیکن جب ہمارے خلاف ایک محاذ بنایا جائے گا کہ جو صدیوں سے بنایا جا رہا ہے اور اس محاذ کے نتیجے میں ہمارے لاکھوں کروڑوں لوگ مار دئیے گئے تو اس قسم کے افراد کو کہ چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ مذہبی ہوں تو ان کو عام طور پر دنیا میں چھوڑا نہیں جاتا اور ان پر اعتراض کیے جاتے ہیں ہم نے کلے گفتگو کی اور اس میں کچھ حوالے دئیے البدایت ونہایہ سے اور اس میں ہم نے توجہ دلائی تھی کہ یہ ایسا موضوع ہے اور یہ ایسا گناہ یا ایسا سلسلہ ہے جو بعض خلفائے اہل سنت میں بھی پایا جاتا ہے تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں آیا ہو کہ ہم نے ان کے مقدسات کی توہین کر دی تو نہیں ان کیا لفظ خلیفہ بنو امیہ کے فاسقوں اور فاجروں کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے اور بنو عباس کے بھی فاسقوں اور فاجروں کیلئے استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ عثمانی ہوں یا یوبی ہوں ان کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں یہاں تک کہ ملہ عمر اور ابو بکر بغدادی جیسوں کیلئے انہوں نے لفظ خلیفہ یا امیر المومنی نے استعمال کیا تو ظاہر ہے کہ جب ہم انہیں مخاطب کریں گے اور ان کی جانب توجہ دلائیں گے ان کے نظریات کے حساب سے تو ظاہر ہے ان کا خلیفہ ہی کہا جائے گا اور کیا کہا جائے گا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے مولویوں کو ملہوں کو فاسقوں کو بادشاہوں کو آپ خلفہ نہ کہیں احترام نہ دیں مثال کے طور پر کہیں بھی آپ تحقیق کریں تو کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ کے چودہ خلفہ اور بنو عباس کے 37 خلفہ تو آپ تو خود انہیں خلفہ کہہ رہے ہیں اور ان افراد کے کردار کو کھول کھول کے خود تاریخ میں آپ کے علماء نے بیان کیا لیکن ایک بہت بڑی تعداد ان مولویوں کی ان مفتیوں کی جو دشمن اہل بیت ہیں تو وہ ان دشمن اہل بیت کا پورا پورا دفاع کرتے ہیں اب اس جانب توجہ دلائیں کیونکہ یہ موضوع گرم ہے تو ممکن ہے کہ مولوی ایک گیم کریں اور اس کے بعد ایک ایسا محول بنا دیں کہ مختلف نوجوانوں کو اس میں انولف کر دیں اور پھر ان کو جان سے مار کر اس موضوع کی جانب سے توجہ ہٹائی جائے تو ہم بتاتے چلیں کہ پبلک کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام کسی کے خلاف کرنے کا حق نہیں رکھتی کسی کی بھی جانمال ازدابرو سے نہیں کھیل سکتی کسی کو بھی کوئی بھی سزا کتنے بھی بڑے گناہ کی یا جرم کی نہیں دے سکتی لہٰذا کسی کے بھی کسی بھی عمل پر کوئی بھی شخص نہ کوئی سزا جاری کر سکتا ہے اور نہ کوئی فیصلہ سنا سکتا ہے آج ہم گفتگو کریں گے یزید کے بارے میں البتہ یزید وہ فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی اور بندر اور کتوں سے کھیلنے والا تھا کہ اس کا یہ سارے گناہ اتنے اہم نہیں ہیں اور بڑے نہیں ہیں اس کا اصل گناہ دشمنی رسول اور آلِح رسول سے تھی لیکن اس شخص میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھیں اور انہی میں سے ایک صفت یہ تھی کہ یہ بدفعلی کرواتا تھا لہٰذا آپ کے سامنے اس وقت تاریخِ مدینہ دمشق جل نمبر تھرٹی سوین اور صفحہ نمبر ہے ون تھرٹی فائیو اور اصل معاملہ یہ ہے کہ جب عبداللہ ابن زبیر کے قتل کے بعد پچھتر ہجری میں جب کورا کنٹرول سمال لیا عبدالملک ابن مروان نے تو اس نے خدبہ دیا اور خدبہ دینے کے بعد کہا کہ میں تم لوگوں کو سیدھا کروں گا تلوار سے اور پھر اس نے کہا کہ نہ میں جنابِ عثمان کی طرح سے ضعیف ہوں اور نہ معاویہ کی طرح سے نرم ہوں اور نہ یزید کی طرح سے یہ بدفعلی کرانے والا ہوں اب وہ کیا جملے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں لَسْتُ بِالْخَلِيْفَةِ الْمُسْتَزَعَف کہ میں کوئی ضعیف اور کمزور خلیفہ نہیں ہوں یعنی عثمان وَلَلْخَلِيْفَةِ الْمُدَاحِنِ اور نہ ہی میں نرم خلیفہ ہوں یعنی معاویہ اب یہ بھی ایک جھوٹ ہے معاویہ کے کتنے قتل عام ہیں یہ سب کے علم میں ہیں اور خود مولا امیر المومنین سے جو اس نے جنگ کی وہ بہت واضح ہے کہ جس میں ستر ہزار سے ایک لاکھ لوگ مارے گئے وَلَلْخَلِيْفَةِ الْمَعَبُونَ یعنی یزید بن معاویہ اب یہاں پر یہ لفظ بہت واضح ہے معاویہ اور اس لفظ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کہ جو جنسی عمل کروائے اور لغت میں اس کی تعریف ہے مَنْتُفْأَلُو فِيْهِلْفَاحِشَةِ کہ جس میں گناہ کیا جائے اور ایسے وہ کہا جاتا ہے شخصن مابون کہ یہ مابون ہے کہ عام طور پر عدو میں اس کے لیے گالی بھی ہے اور عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے مفہول اب دوسرا حوالہ ہے الْبِدَایَةُ وَنْنِحَایَةُ جزء ثانی عشر یعنی بارہ اور صفحہ نمبر ہے 383 اور یہاں پر بھی اینن یہی جملہ ہے وَلَلْخَلِفَةِ الْمَعْبُونِ یعنی یزید بن معاویہ اور پھر اس کے بعد تیسرا حوالہ ہے تاریخ الاسلام زہبی کی جل نمبر دو اور صفحہ نمبر پانچ سو ایک اور یہاں پر بھی یہی ہے وَلَلْخَلِفَةِ الْمَعْبُونِ یعنی یزید دوسرے نمبر پر جس کو ہم ڈسکس کریں گے آج وہ ہے وَلِيد بن یزید بن عبد الملک ابن مروان یہ شخص اللہ رسول اور اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا دشمن تھا خانِ کعبہ تک کا دشمن تھا اس نے ارادہ کیا تھا کہ خانِ کعبہ کی چھت پر بیٹھ کے شراب پی جائے اب ایسے افراد کو جب ہمارے برادران اہل سنت خلیفہ کہیں گے اور خلیفت المسلمین کہیں گے اور امیر المومنین کہیں گے تو پھر اسلام کا ہوگا کیا پھر اگر ان کو ذلِ الٰہی کہا جائے تو لوگ یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ جب سایہ اتنا خطرناک ہے ذل کے معنی ہے سایہ ذلِ الٰہی یعنی اللہ کا سایہ جب سایہ اتنا خطرناک ہے تو ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ اللہ کتنا خطرناک ہوگا لہٰذا ایسے افراد سے اہلِ بیت اور ہم یعنی اہلِ بیت علیہ السلام کی چاہنے والوں کا ہمیشہ مقابلہ رہا ہے اور رہے گا اور یہ ہم بتاتے چلیں کہ یہ جنسی گناہ ہے بلا شک یہ گناہ ہے لیکن ان لوگوں کے اصل جرائم یعنی خدا رسول اور اہلِ بیت سے بغض اور ان کی مخالفت یہ سب سے بڑا جرم ہے کل والوں کا بھی اور آج والوں کا بھی آپ کے سامنے تاریخِ ابنِ کفیر اردو ترجمہ ہے نفیس اکیڈمی کا جل نمبر دس اور صفحہ نمبر ہے تیرہ ایک سو چھبیس ہجری کے واقعات میں ہیں ولید بن یزید بن عبد الملک کا قتل اور اس کے حالات اب اسے پاؤس کر کے آپ دیکھ لیں کہ اس کی کیا حرکات تھی فقط ایک جو ہم نے لائن ہائلائٹ کی ہے اور یہ اپنے فسق و فجور کی وجہ سے قتل ہوا اب صفحہ نمبر چودہ میں اس کا قتل اور اس کی حکومت کا زغال یہ شخص اعلانیاں فواہش کا ارتکاب کرتا تھا ان پر مصر تھا اور مہارے میں الہیہ کی بے حرمتی کرنے والا تھا کسی معصیت سے نہیں رکھتا تھا اور بسا اوقات بعض نے اس پر زندقت اور بے دینی کی تحمد بھی لگائی واللہ عالم لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ شاعر بے حیاء معصی کا مرتقب تھا وہ کسی گناہ سے بعض نہیں رہتا تھا اور نہ خلافت سے قبل اب یہاں پر دقت کریں نہ خلافت سے قبل یعنی خلیفہ بنا اور نہ خلافت اور نہ اس کے بعد کسی سے شرم محسوس کرتا تھا اگلے صفحے کو بھی پوس کر کے پڑھیں تاکہ اپنی معلومات میں اضافہ کریں لیکن اس کے جرائم میں سے ایک جرم کیا تھا کس طرح سے یہ عاشق ہوا بعض عورتوں کے پیچھے کس طرح سے شراب پیتا تھا وہ سب کچھ اس میں موجود ہے اس نے قرآن کے عیوب کی جو سرحت کی اور جس نے اسے اتارا اور جس پر اتارا ہے اس کے کفر کی جو وضاحت یعنی قرآن کی بھی یہ توہین کرتا تھا اور قرآن جس نے نازل کی یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی بھی توہین کرتا تھا اور قرآن جس پر اتارا گیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان میں بھی گستاقی کرتا تھا لیکن یہ خلیفہ تھا اب اس کے بعد ہے ولید بن یزید نے حج کا ارادہ کیا اور کہنے لگا میں کعبے کی چھت کے اوپر شراب نوشی کروں گا ایسے افراد کو جب آپ خلیفہ مانیں گے تو پھر دوسرا کیوں ان کو آپ کا خلیفہ نہ کہہ اور یہ وہ افراد ہیں فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی اور بد کردار کہ جو خدا رسول اور قرآن اور اہل بیت علیہ وسلم کے دشمن ہیں اہل بیت کو جیل میں ڈال کے یعیاشی کرتے ہیں اور جو درباری ملہ ان فاسقوں کو خلیفہ کے ہیں خلیفہ المسلمین کے ہیں ظل الہی کے ہیں تو بلا شک ہم ان کے بھی خلاف ہیں اور جو لوگ اہل بیت کے دشمنوں کی تائید کرتے ہیں ان کے بھی خلاف ہیں اب آپ کے سامنے تاریخ ابن کثیر اور جلد نمبر دس کا ہی یزید بن ولید ناقص ولید بن یزید کو قتل کرنے والا اسی کا ایک کزن تھا جس کا نام تھا یزید بن ولید ناقص ناقص یوں کہتے ہیں کہ جو مراعات اس نے دی ہوئی تھی وہ اس نے کچھ کم کر دی تھی یعنی نقص کر دیا تھا کم کر دی تھی اب اس نے مارا اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں بنی امیعہ کے ہیں اور پہلے یہ امیر المؤمنین ہے یہ خلیفہ الرسول ہے یہ خلیفہ ہے مملکت اسلامی کا اس کو قتل کر کے وہ خلیفہ بن گیا عجب نظام قاتل مقتون دونوں جو ہیں رضی اللہ اب آ جائیں صفحہ نمبر انیس اور بیس میں اب جب اس کو مارا گیا اور دس عمرہ جلدی سے ولید کی طرف بڑھے اب یہ کس کے حکم سے بڑھے یہ سب کچھ یزید بن ولید ناقص کے جو بعد میں خلیفت المسلمین بنا ہمارا نہیں البتہ اور نہ مسلمانوں کا بلاخر ان لوگوں کا کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے ابن امیہ کے پیروکاروں کا اور ایک ظالم تھا جو مسلط ہو گیا اب اس کے حکم سے دس عمرہ جلدی سے ولید کی طرف بڑھے اور اس کے سر اور چہرے پر تلواریں مارنے لگے حتیٰ کہ انہوں نے اسے قتل کر دیا اب اس کے بعد کیا ہوا تفصیل سے پڑھیں اس کے بعد بشیر بن اقیل نے اسے کہا اے امیر المؤمنین فاسق ولید کے قتل سے خوش ہو جائیں یعنی اگلے خلیفہ کو خبر دی اور مبارک بات دی کہ آپ سے پہلے والا قتل کر دیا گیا ہے آپ خوش ہو جائیے اب اس کے بعد اس کا سر اس کے بھائی کے پاس بھیجا گیا کس کے پاس؟ سلمان بن یزید کے پاس سگے بھائی کے پاس سگے بھائی نے کیا کہا؟ پھر اسے اس کے بھائی سلمان بن یزید کے پاس بھیج دیا اور اس کے بھائی نے اس کے لیے ہلاکت کی بددعا کی کرتے ہوئے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تُو شراب نوش بے حیاء اور فاسق تھا شراب نوش بے حیاء اور فاسق تھا اب اس کے بعد ایک بہت ہی خطرناک موضوع رسکس کر رہا ہے اور اس فاسق نے مجھے میرے نفس کے خلاف برنگیختہ کرنا چاہا حالانکہ میں اس کا بھائی ہوں اور اس نے اسے برا نہیں سمجھا کہ یہ بنو امیہ کا گیارمہ خلیفہ یا گیارمہ امیر المؤمنین میرے ساتھ یعنی اپنے بھائی کے ساتھ جنسی زیادتی کرنا چاہتا تھا اب آپ کے سامنے ہیں البدایت ون نہایہ جلد نمبر تیرہ اور صفحہ نمبر ہے ون ایٹی ون اور یہاں پر بھی یہ سب کچھ ماجرہ ہے اور عبارت موجود ہے اشہد انکہ کنت شروبا للخمر میں گواہی دیتا ہوں کہ تُو شراب پینے والا تھا ما جیناً بے حیاء بغیرت تھا فاسقاً فاسق تھا وَلَقَدْ اَرَادَنِي عَلَى نَفْسِيَ الْفَاسِقُ تُو نے میرے ساتھ بھی بدفیلی کرنا چاہیی اور اس کے بعد ایک اور نسخے میں آتا ہے اس کے ساتھ وَأَنَا أَخُوْهُ وَلَمْ يَعَنَفْ مِنْ ذَلِكُ اور میں اس کا بھائی تھا اس کے بعد بھی اس نے شرم نہیں کی تاریخ اسلام وَوَفَيَّاتِ مَشَاحِرُ الْعَالَامِ زہبی کی اور ایک سو اکیس سے ایک سو چالیس تک کے اس میں حالات بیان ہوئے اور صفحہ نمبر ہے ٹو نائنٹی فور اور وہاں پر یہ موضوع آیا ہے غائب کے سیغے کے ساتھ وہاں تھا اشہدو انہ کا اور یہاں پر ہے اشہدو انہو کانا شروباً للخمر کہ میں گواہی دیتا ہوں کیونکہ وہ شراب پینے والا تھا وَمَاجَنًا فَاسِقًا وَلَقَدْ رَابَدْنِي عَلَى نَفْسِي اب رابَدْنِي عَلَى نَفْسِي کو سمجھنا ہے تو سورة یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب زولیخہ کے واقعے کو بیان کیا تو قرآن مجید میں یہی ارشاد ہوا قَالَ هِيَ رَابَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي یعنی طَلَبَتْ مِنِّي الْفَاحِشَتَ یعنی اس نے مجھ سے جنسی گناہ کا تقاضہ کیا یا یہ کہ جنسی گناہ کی خواہش کی تو یہاں پر سلمان بن یزید نے بھائی کی بات بتا رہا ہے لَقَدْ رَابَدْنِي عَلَى نَفْسِي اس نے مجھ سے جنسی گناہ چاہا اور بعد میں آتا ہے کہ یہ جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کافر تھا اور زندقہ تھا تو یہ تو صحیح نہیں ہے نعم وشتوہرہ بالخمر کہ یہ مشہور تھا شراب پینے میں وَطْطَلَوُّتْ فَخَرَجُ عَلَيِّ الْذَالِكَ اور یہ ہمجنس بازی میں مشہور تھا اور لوگ اسی وجہ سے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے اب آپ کے سامنے حوالہ ہے فَوَاتُ الْوَفَايَاتْ اور صفحہ نمبر ہے ٹو ففٹی سوین اور یہاں پر بھی پورا یہی والا موضوع ہے الفاظ الگ ہیں اشہد انہو کانا شروبا للخمر ماجنا فاسقا ولقد رابدنی عن نفسی اور اس کے بعد آتا ہے یہی لَكِنَّهُ اشْتَغَلَ بِالْخَمْرِ وَالْلِيَاتَتِ ہاں یہ مصروف رہتا تھا کس میں شراب پینے میں اور ہمجنس بازی میں تاریخ الخلفہ عربی آپ کے سامنے موجود ہے اور یہاں پر بھی مین ٹاپک یہی ہے ولید بن یزید بن عبد الملک اب یہاں پر دیکھیں تاریخ الخلفہ جلال الدین سیوتی کی تو انہوں نے لکھا ہی اس کو اس عنوان سے ہے کہ یہ خلفہ ہیں اب کتنی بڑی بدنامی اسلام کی جب انہوں کو خلفہ کہہ کے مخاطب کیا جائے ان کے بارے میں کتابیں لکھی جائیں اور ساتھ میں یہ چیزیں بھی بیان ہوں اور یہاں پر پورا یہی والا واقعہ ہے جب اس سر پر نگاہ پڑی اس کے بھائی سلمان بن یزید کی تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اور اس نے مجھ سے گناہ کا تقاضہ کیا اور پھر اس کے بعد اگلا موضوع وہی ہے کہ یہ مشہور تھا شراب پینے میں اور ہمجنس بازی میں اردو ترجمہ آپ کے سامنے ہے تاکہ اور بات واضح ہو جائے تاریخ الخلفہ نفیس اکیڈمی کی ہے ترجمہ اقبال الدین احمد صاحب کا ہے اور یہاں پر کہتے ہیں غرض غرض کے ولید کے قتل ہونے کے بعد اس کا سر یزید ناقص کے پاس روانہ کیا جہاں اس کا سر نیزے پہ رکھا گیا یعنی گیارویں بن امیہ کے خلیفے کے سر کو بارویں نے نیزے پر رکھا ماشاءاللہ اس حالت کو دیکھ کر ولید کے بھائی سلمان بن یزید نے کہا بے خدا ولید بڑا ہی پکا شرابی اور بے باک فاسق تھا یعنی بے حیاء تھا اور فاسق تھا اور اس نے کوشش کی تھی کہ میں بھی برے کام کرنے لگوں لیکن اصل جو عربی مطمئن تھا آپ کے سامنے بیان کر دیا یعنی جنسی برا کام اس کے ساتھ وہ کرنا چاہتا تھا اب اور سامنے بیان کیا کہ قرآن کریم میں کمی و بیشی اور اللہ کے انکار کے تحریری مزامین تھے یعنی اس کی کچھ چیزیں جمع کی گئی تھی جن میں اشار بھی تھے اور قرآن پر جو اعتراض کرتا تھا وہ بھی چیزیں تھی اور اللہ کے انکار کے بارے میں جو موضوعات تھے یعنی ایک دہریہ تھا یہ لیکن خلیفہ تھا زہبی کا بیان ہے کہ ولید کا کافر اور زندی ہونا تو صحیح نہیں البتہ وہ شرابی اور لونڈے باز تھا اسی لیے لوگوں نے اس پر خروج کیا بعد میں ہے مروان بن ابو حفظہ کا بیان ہے کہ ولید سب سے زیادہ خوبصورت اور مضبوط تھا اور وہ آلہ درجہ کا شاعر بھی تھا تاریخ اپنے کثیر جل نمبر نو میں سابقہ کلپ میں بھی ہم نے توجہ دلائی کہ ولید بن عبد الملک اب یہ تھا جس کا ہم نے ذکر کیا ولید بن یزید یہ ہے ولید بن عبد الملک نے ان سے کہا اگر خدا قوم لوت کا ذکر قرآن میں نہ کرتا تھا میرا خیال ہے کہ مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کا ارتکاب نہ کرتا یعنی یہ لوگ اس گناہ کا سبب اللہ سبحانہ وطالعہ کو قرار دے رہے ہیں کہ جی قرآن میں ذکر کر کے ماذا اللہ اللہ نے لوگوں کو بری چیز کی جانب توجہ دلائی اور برا کام کروایا اور بعد میں وہی والا موضوع ہے جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے کہ یہ والا عمل جیسا کہ انہوں نے توجہ دلائی کہ انہوں نے ترجمہ اتنا مکمل نہیں کیا پہلے کلپ میں واضح ہے کہ اس میں عمرہ فقہہ اور ملوک اس زمانے کی یعنی ساڑھے ساتھ سو سال پہلے کے شامل تھے دعائے کہ خدا ون تبارک وطالہ یہ سب سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے کہ دشمنان اہل بیت کون تھے اور ان کا کیا گردار تھا وصلا اللہ لے محمد وآلہ الطاہرین